اسلام علیکم ویورس جیسا کہ آپ جانتے ہیں بکرائیت قریب ہے تو اس لیے میں آپ کے لیے مزیدار سی بیف کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ بکرائیت پر گوشت کو انجوائے کر کے پکا کر کھا سکیں چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے ایک کلو بیف کا گوشت لے کر اس کو اچھی طرح دھو کر بول کے اندر ایٹ کر لی ہے اب اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون لسل ادر کا پیس ایٹ کروں گی اور چار ٹیبل سپون اس کے اندر میں پھینٹا ہوا دہیں کچھ ہی طرح پھینڈ کر اس کے اندر ایٹ کر دوں گی تو گوشت کو بلکل آپ نے خوش کر کے ڈالنا ذرا بھی اس کے اندر پانی ہونا چاہیے اور دو ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر لیمن جوس کے ایٹ کی گئے اس کے اس کا فلیور بہت جش بنتا ہے تو اب اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون نمک کا ایٹ کر دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہی اس کے اندر میں نے گالک پوڑر ایٹ کیا ہے اور ون ٹی سپون اس کے اندر میں نے چیلی فریکس سے ایٹ کیا ہے اس سے بھی اس کا فلیور بہت جش بنتا ہے اب ون ٹی سپون اس کے اندر میں بلیک پیپر ایٹ کر دوں گی اور اب اس کے اندر میں ون ٹی سپون ہی گرم سالہ ایٹ کروں گی تو یہ سارے خوشک مسائلیں میں نے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور لاسٹ میں میں نے ون ٹی سپون اس کے اندر چیلی پوڑر کا ایٹ کیا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میری ریسپی کو ضرور لائک کیا کریں اور اگر چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے پریس کرنا مت بھولیے اس لیے کہ آپ کو میری جب بھی نیو ویڈیو ہے تو اس کا نوٹیفکیشن ملیں تو اب ہم بیف کو بہت اچھے طریقے سے میرینیٹ کر کے دو گھنٹے کے لیے ریسپی رکھ دیں گے اس سے یہ بہت مزے کا بانتا ہے کوئی کسی قسم کس کے اندر سمیل نہیں آتی بڑے لوگوں کو شک سمیل آتی ہے تو اس طرح کر کے آپ بنائیں گے تو آپ کو کسی قسم کی سمیل نہیں آئے گی اب میں نے گوش کو ایک پریسپیگور کے اندر ایڈ کر دیا اور اس کے اندر چار ٹیبل سپون میں نے اویل کے ڈھالے ہیں ایڈ کی ہیں اب اس کے اندر میں ایک گلاس پانی کا ایڈ کر دوں گی تاکہ گوش گل جائیں تو جناب گوش ہمارا گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو میں نے کڑائی میں ٹرانسفر کر دیا اور اس کی بھنائی اچھے طریقے سے کریں دیکھیں کتنی اچھی اس کی شکر لگ رہی ہے اسی طرح یہ کھانے بھی بہت مزیدار بہت مزیدار بنتا ہے تو اب اس کی ہم اچھے طریقے سے بنائی کریں گے میں نے دو ٹماٹر لے کر اس کی ٹماٹر پیوری بنا کر اس کے اندر ایڈ کیے تو یہ کڑائی بنا کر آپ اپنے گھر والوں کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یقین کریں وہ بار بار بنانے کی فرمائش کریں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ٹماٹر ایڈ کیے اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے آپ اس کے اندر جو ہم نے ٹرمائٹر کی پیوری ڈالی تھی وہ اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تو آپ بیف کی بھی کڑائی یہ بنا سکتے ہیں صرف بنا کر کھا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرمائٹر اس کے اندر اچھی طرح رج بس گئے اور ہماری خطرناک قسم کی بیف سموک کڑائی تیار ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں ایک میڈیم سائز کا پیاز لے کر سلائز میں کٹا ہوا ڈال دوں گی اس سے اس کا فلیور بہت مزے کا لگتا ہے اگر اس کو آپ سکیپ بھی کر سکتے گا آپ کو پسند نہیں ہے لیکن مجھے بہت مزے کا لگتا ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یقین مانی کہ بہت ہی جو اس کے اندر میں نے پیاز ایڈ کی ہے بہت مزے کا لگتا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر کے تین سے چار عدد دو سے تین عدد میں اس کے اندر ہاری مرچے کاٹ کر ایڈ کر دوں گی ہاری مرچوں سے بھی اس کا فلیور بہت مزے کا لگتا ہے ہاری مرچوں کے بغیر تو آپ کب تک کڑائیں ہیں نا مکمل ہوتی ہیں میں نے اس کے اندر تین ادر مرچے لے کے کٹ کر ڈال دی ہیں اب اس کو بھی ہم تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے ریس پر رکھ دیں گے اب میں نے ایک فوئل پیپر لے لیا ہے اس کے اندر میں کوئلے کو اچھی طرح گرم کر کے رکھ دوں گی کیونکہ یہ ہماری بیف سموک کرائی ہے تو یہ سموک تو ہم زلاس بھی کریں گے اب میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ایل ڈال کر اس کو ڈھک کر رکھ دیا تو کمال کی یہ کڑائی بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس کڑائی کو بنا کر اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ شیئر کریں فرنس کے ساتھ شیئر کریں وہ آپ سے بار بار یہ کڑائی بنانے کی فرمائش کریں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدہ لگتی ہے دیکھیں اس کی لک کتنی خوبصورت آئی ہے جیسے کہ یہ دیکھنے میں مزیدہ لگ رہی ہے کھانے میں مزیدہ اس کو آپ نان کے ساتھ پراتے کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں بہت اس کا مزیدہ لگتا ہے فلیور تو یہ مزیدہ سی کڑائی بنا کر آپ ضرور اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کا کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور کمنٹ لکھیں گا جو مجھے آپ کے کمنٹ پڑھنا بہت اچھے لگتے ہیں اور مجھے بتائے گا یہ کڑائی آپ کی کیسی بنی ہے انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ جل لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ